بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں لیمنیز ڈش جس میں میں بنا رہی ہوں چیش تروک کباب بہت ہی مزے کے کباب یہ تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اس کی ریسپی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی ڈیفرنٹ سائز کا ٹیسٹ ہے بہت ہی مزے کی یہ تیار ہوں گے چلتے ہیں جی ریسپی کی طرف اور آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ یہ میں کیسے بنا رہی ہوں میں ایک بنا رہی ہوں لیمنیز ڈش جس کا نام ہے شیش تروک جس کے لئے میں نے لے لیا ہاف کےجی چکن بون لیس جو کہ میں نے کیوب میں کٹ لیا ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں 5 ٹیبل سپون یوگرٹ یوگرٹ اس کو ٹنڈر کرنے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے یوگرٹ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 5 ٹیبل سپون میں نے ایڈ کر دی ہے یوگرٹ سے بہت اچھا جوسی یہ تیار ہوگا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں میرے پاس سیش تروک کا یہ پیکٹ کا مسالہ ہے جو کہ میں 55 گرامز اس میں ایڈ کر رہی ہوں میرے پاس 500 گرامز ٹکن ہے جس میں میں 55 گرام یہ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں مارکٹ سے آپ کو ایزی لی یہ مسالہ مل سکتا ہے آپ لے کے یہ یوز کر سکتے ہیں میں پیکٹ کا مسالہ یوز کر کے یہ بنا رہی ہوں بہت ہی زبردست یہ ڈش تیار ہوگی اس کو یوگرٹ کو اور مسالے کو ہم اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے مسالے کو اور دی کو میں نے بہت اچھی طرح چکن کے ساتھ مکس کر دیا ہے اور اس کو مارینیٹ کر دیا ہے اب اس کو مارینیشن کے لیے میں دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی بہتر ہے آپ فریج میں رکھیں سیزن کے حساب سے ہوتا ہے کہ اگر بہت کرمی ہے تو فریج میں رکھنا ضروری ہے اگر موسم تھنڈا ہے تو بار بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی بہتر ہے آپ فریج میں رکھ دیں دو سے تین گھنٹے کے لیے اور نیکس پراسس میں آپ کو بتاتی ہوں میرے پاس یہ شاشل کی سٹکس ہیں میں نے ان کے اوپر تمام بوٹیوں کو لگا دیا ہے اور کچھ ابھی چکن میرا باقی ہے اب میں نے گریل پین کو تھوڑا گرم کار لیا اور ہلکا سا گریس کار لیا ہے اب میں ان سٹکس کو ون بائی ون اس کے اوپر رکھ کے بنا لوں گی آپ اس کو بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں اوہن پہ بھی لگا سکتے ہیں ایر فرائر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو ویل پین میں بنا رہی ہوں جو چیز آپ کو اویلیبل ہے آپ اس میں یہ سیار کر سکتے ہیں ہم نے شیش تبوک کو دونوں طرف سے دیکھیں ریڈ کر لیا ہے اب ہم بہت ہی لائٹ سا میں نے آئل ڈالا تھا کیونکہ میں تھوڑا سا فوکس کر رہی ہوں جو لوگ ڈائٹ کر رہے ہیں ان کے حساب سے چیزیں مناؤں اس لئے میں نے آئل کا استعمال بہت تھوڑا کیا ہے ڈائٹ والے لوگ یہ بہت ایزیلی کھا سکتے ہیں جو کہ ڈائٹ کر رہے ہیں اور ان کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہو گئی ہے اگر اس سے بھی کام وہ ڈالنا چاہیں تو بلکل بھی ہلکا سا گریز کریں اور یہ بنا لیں بہت ہی مزیک ہے اور ٹیسٹ ہی کھانا ہے اور کھانے میں بھی اچھا ہے اور زبردست انہیں ٹیسٹ میں بھی لگے گا بہت ہی مزیک ہے ہماری ڈیش بان کے تیار ہو چکی ہے یہ ایک لیبیننس ڈیش ہے جو کہ جس کا نام ہے شیش تبوک آپ بھی میری ریسپی سے بنائیں ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اور فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں کمنٹ ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہیں آج کی ویڈیو اور آج کی ریسپی یہاں تک تھی انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں نئی ریسپی کیسی ملکات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ